اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان امارا خان ناظرین محسن عزا نکوی صاحب نگران وزیر علیہ کے طور پر منتخب ہو چکے ہیں لیکن آتے ہیں ان پر تنقید شروع ہو گئی ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں سینر صافی اور تجزیہ نگار آسیم امین صاحب سے جی سر سب یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تنقید کی بات ہیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ماضی میں تنقید تو سب پہ ہوتی آئی ہے آپ یہاں تو ہمارے ملک میں فریشتے تو رہتے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے تو محسن صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کامجابی ہے ایک بڑی لمبی جدوجاد ہے ان کی دیکھیں ایک رپورٹر سے شروع ہونے والا آدمی آج ماشاءاللہ بشک نگران وزیر علیہ ایک وزیر علیہ تو بن گیا نا یہ چھوٹی بڑی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہی لوگ ان پہ تنقید کریں گے جو نکمے ہیں جو کرنی کچھ سکتے دیکھیں انہوں نے نیچے کے لیول سے جا کے آج ماشاءاللہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی رول ادا کرے ہیں وہ پیپل پارٹی میں بھی بیٹھتے ہیں وہ نون لیک کی بھی ہائی منیجمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا جی میرا بالکا ہے یہ اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ وہ عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے عمرے کی سعادت جونسی ہے وہ وہاں حنصل کی اور بہت بڑا ایک وہی سوالیہ نشان شوشل میڈیا پہ بنا ہوا ہے کہ یہ بندے کا کام آرمی چیف کے ساتھ کیا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی کام جاوی ہے میرے مطابق تو جو ایشو ہے مازی میں بھی کچھ ایشو رہے ہیں مازی میں تو پری بارگنگ نے کچھ کی تھی کچھ پیسے لیے تھے اور کچھ دیئے تھے وہ تو دیکھیں اس ملک میں جس کا دعا لگتا ہے وہ لگاتا ہے اور وہ کماتا بھی ہے اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ عمران خان صاحب نے کل بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جونس ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یہ ہمارے الیکشن میں داندلی کروائے گا ہم پہ جو بیورکریسی ہے وہ اپنے مطلب کی نونڈی کی اور پیپل پارٹی کی آئے گی وہ آگے اپنے جیسے لوگ لائیں گے اور ٹوٹل ہی جونسا الیکشن ہے وہ ون سائیڈ ہو جائے گا ان کو خرشات جونسے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آدمی الیکشن ٹھیک نہیں ہونے دے گا جی 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 ان کا موقف بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے دیکھیں ایک نام ان کو دیئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی سیٹلمنٹ کر لیے دے اپس میں اگر آپ نے دو دو نام دیئے ہیں تو اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی دو دو اور دے 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 دیکھیں اب آگے الیکشن کمیشن پہ بات تو الیکشن کمیشن دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی شاید پریشر ہوگا یہ بھی چیزیں سامنے آرہی ہیں کہ اس کے اوپر بڑے گھر کا پریشر تھا کہ اس پہ محسن نکوی کو لگا لو کے اس پہ تنکید ہوگی تو یہ میڈیا کی وجہ سے وہ لوگ دیکھیں نا اب میڈیا نا سیاست کھیل کے لوگ اب یہ بھی ایک میڈیا کا آدمی ہے اسر رسول کو آلہ ہے میڈیا چینل بھی ہے نیوز پیپر بھی ہے اس پہ جو بھی میڈیا تنکید کرے گا سوچ سمجھ گئی کرے گا اس کو پتا ہے ہم کریں گے یہ بھی ایک بٹا کھول کے رکھ دے گا تو یہ ایک پوری ایک پری پلاننگ گیم کے ساتھ محسن نکوی صاحب کو لیا گیا ہے کہ ان کے سر پہ ہو سکتا ہے یہ استعمال ہو جائیں بندہ بڑا شریف ہے نیک آدمی ہے نیک کام بھی کرتا ہے گلتی ہے کہ یہ سب میں ہوتی ہے میں نے جیسے پہلے کہا فرشتے تو سارے ہوتے نہیں ہیں اگر کسی اور کو بھی لاتے تو اس پہ بھی ماضی کے بہت سارے معاملات تھے لیکن سر اثر مسئلہ ہوتا ہے کہ دونوں کی مشترکہ مشاورت سے آتانیگران وزیراعلا جوتا ہے تو آگیا نا جی وہ نہیں ہو سکا تو پھر بات تو چلی گی الیکشن کمیشن پہ پھر تو اس نے کمیشن نے الیکشن کمیشن نہیں بنانا تھا وہ جس کو مردی بنا دیتا اچھا وہ اب ان کے تو کورٹ سے بول نکل گئی اب صرف اور صرف ان کو میں نے جو آپ کو بتایا ہے ان کو اترازہ دیئے ہے کہ یہ آدمی جنس ہے یہ ان پارٹیوں کا آدمی ہے یہ زرداری کا آدمی ہے یہ نونلی کا آدمی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یہ الیکشن جنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہونے دے گا ہمارے حق میں چیزیں نہیں جائیں گی ہمیں ڈر ہے کہ یہ جنس ہے نہ یہ ہمیں الیکشن ہروا دیں گے یہ چیزیں خدشات ہیں جو عمران خواہ صاحب نے کیے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیا بنتا ہے اب یہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو آنے علی دن بتائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے آپ کے سامنے کل اتنا بڑا شیٹ ڈاؤن ہوا ہے بجلی کا ہمارے ملک میں تیل کوئی نہیں ہے گیس کوئی نہیں ہے ڈالر کوئی نہیں ہے تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا جی ناظرین آپ نے سارے حالات سنیں امید کرتے ہیں کہ نگران وزیر اللہ سیٹ اپ اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان میں صاف شفاف انتخابات ہوں اپنی مذبان امارا خان کو اجازت دیجئے موسیقی